دوستو آج کی ویڈیو میں ہم وان ٹو فائی بائی کی ٹیوننگ کریں گے ایک وان ٹو فائی بائی کی ٹیوننگ آپ گھر میں خود کس طرح کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فیلٹر کی سیٹنگ کربیریٹر کی سیٹنگ اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو سیٹ کی جاتی ہیں تو دوستو ٹیوننگ میں مکمل طریقہ گارہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے ٹیپٹ کس طرح آپ نے اڈجسٹ کرنے ہیں تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ون ٹو فائف کی ٹیوننگ کریں گے تو ٹیوننگ میں سب سے پہلے آپ نے یہ اس کا سائیڈ کورک کھولنا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کریں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے سب سے پہلے اس کا دوستو یہ سائیڈ والا آپ نے ٹاپا کھولنا ہے ٹاپا کھول کے دوستو آگے اس کا جو کام کرنا ہے آپ نے اس کا فیلٹر کھولنا ہے ٹھیک ہے دوستو دو دس نمبر کے اس کے نٹ لگے ہوتے ہیں یہ آپ نے کھول لینا ہے اور اس کا فیلٹر کور جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اور جیسے ہی دوستو آپ اس کا فیلٹر کور نکالو گے تو آگے آپ کو فیلٹر جو ہے وہ نظر آجے گے اس طریقے سے آپ نے اس کا فیلٹر کور نکال لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا فیلٹر ہے اس کی سب سے پہلے یہ ٹیک والی پتری نکالنی ہے اس کے بعد اس کا یہ جو فیلٹر ہے اس کو آپ نے باہر کی طرف نکال لینا ہے یہ پائپ آپ نے دوستو اتار دینا ہے پہلے اس کو کھینچیں گے تو یہ اتر جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کے فوم جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ڈسٹ آ گیا ہے اس کو ہم پٹرول سے واش کریں گے اور اس کو نیا مبلیل لگا کے ڈال فٹ کریں گے دوستو تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مکینہ کا ذرات نہیں کرتے تو ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں تو دوستو اب ہم اس کا کربوریٹر کھولیں گے کربوریٹر کھولنے کے لیے سب سے پہلے اس کے یہ کلپ کا سکریو ڈیلا کرنا ہے اپنے دوستو اس کو دوستو آپ نے اتنا ڈیلا کرنا ہے کہ یہ کربوریٹر جو آپ کا آرام سے نکل جائے اس کے بعد آپ نے یہ جو سلائی کا اوپر نٹ لگا ہوا ہے کربوریٹر کا یہ کھولنا ہے دوستو اس کو آپ نوز پلاسی سے بھی کھول سکتے ہیں دوستو اور پلاس سے بھی آپ اس کو پیچ کس سے بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ وان ٹو فائی بائک ہے یورو ٹکنالوجی وان ٹو فائی ہے اور نان یورو نہیں ہے دوستو نان یورو کی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تو یہ اس کے دس نمبر کے دو نٹ لگے ہوتے ہیں کربوریٹر کے دونوں سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ لگا ہوا ہے ایک دوسری سائیڈ پہ یہ سائیڈ کبر کھولیں گے دوستو تاکہ ہم جو ہے اس کا نٹ کھولنے میں آسانی ہو تو دوستو سائیڈ کبر کھولنے کے بعد ہم نے کربوریٹر کا دوسرا نٹ بھی کھول لینا ہے تاکہ ہم کربوریٹر کو آسانی سے باہر نکال سکیں تو دوستو ابھی ہم اس کا کربوریٹر جو ہے وہ اس طریقے سے پکڑ کے اس کو پیچھے کی طرف دکھے لیں گے تو ان بولٹ سے باہر آجی گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس سائیڈ کو جو ہے باہر نکال دینا ہے تو دوستو سائیڈ کو فٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے جب ہم اس کو فٹ کریں گے انشاءاللہ تو یہ اس کا فلٹر اور کربوریٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دوستو ان کو کھولنے کے بعد ہم ان کو پہلے واش کرتے ہیں اور اس کا دوستو پلاگ بھی ہم نے کھولنا ہے پلاگ جو ہے دوستو لازمی کھول کے ہم نے صاف کرنا ہے اس کی مائلج ایورج چیک کرنی ہے کہ اس کی ایورج کیسی ہے اگر دوستو اس میں ایورج کا فرق ہوا تو ہم اس کے اندر ایورج بھی سیٹ کریں گے دوستو تو اس کا پلاگ بلکل صحیح نظر آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی ایورج بلکل ہی صحیح ہے دوستو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کی آئل گیج کھول گئے اس کا آئل چیک کرنا ہے کہ آئل اس کا خراب ہے یا صحیح ہے تو دوستو اس کا آئل جو ہے خراب ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم دوستو آئل بھی چینج کریں گے تو آئل چینج کرنے کا طریقہ بھی دوستو ہم نے بتایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو آئل چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے دوستو اور اس کا یہ میگنٹ ٹاپا اور گیر لیور بھی آپ نے دوستو کھول لینا ہے دوستو گیر لیور اور میگنٹ ٹاپا کھولنے کے بعد ہم نے اس کے نیچے ایک بائیس اور چوبیس کسی میں بائیس اور چوبیس نمبر کا بولٹ لگا ہوتا ہے وہ کھولیں گے دوستو تاکہ ہم اس کا آئل نکال سکیں تو یہ چوبیس نمبر کی چابی کے ساتھ ہم نے اس کا یہ جو بولٹ آئیے کھول دینا ہے دوستو یہ آرام سکون سے دوستو آپ نے کھولنا ہے یہ سلور کا ہوتا ہے یہ اکثر جو ہے یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ نے اس کو آرام سکون سے کھولنا ہے جیسے دوستو آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کا آئل انجن آئل جو ہے یہ سارا کا سارا باہر آجے گا دوستو اس کے بعد دوستو آپ نے اس کے یہ جو فیلٹر فارم ہے ان کو آپ نے پٹرول سے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے واش کر کے دوستو ان کو ہم دھوپ میں رکھیں گے دس منٹ کے لیے اور تاکہ یہ خوش کھو جائیں اس کے بعد ہم اس کو نیا انجن آئل لگا کے فٹ کر دیں گے تو دوستو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کچھ رہا ہو اور آپ کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو اس کے بعد جتنی بھی اس کی چیزیں ہیں ان کو پٹرول سے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور یہ اس کا فیلٹر کا کور ہے یہ بھی ہم نے اس کا واش کر لینا ہے دوستو اب دوستو اس کے کربوریٹر کی باری آجاتی تو کربوریٹر کو بڑے ہی دھیان سے آپ نے کھولنا ہے تو اس کے تین سکریو لگے ہوتے ہیں تینوں کو آپ نے پہلے کھول لینا ہے دوستو تو تینوں سکریو کو دوستو آپ نے کھول کے اس کا جو چیمر ہوتا ہے کربوریٹر والا وہ بھی آپ نے کھول لینا ہے تو یہ اس کا چیمر ہے دوستو اس کے بعد دوستو اس کی پن کو پکڑ کے آپ نے نکال دینا اور اس کے فلوٹ جو آئے یہ بار آجیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے فلوٹ بار آجکے ہیں اب دوستو ہم اس کے یہ جو جیٹ ہیں یہ کھولیں گے یہ ہم نے بڑا جیٹ کھولا ہے اور یہ اس کا دوستو سلو جیٹ ہوتا ہے سلو جیٹ کو بھی دوستو ہم نے ابھی کھول دینا ہے ون سائیڈڈ سکریو ڈرائیور کی مجھ سے ہم اس کا یہ سکریو بھی سوری جیٹ بھی کھول دیتے ہیں دوستو تو دوستو ان کے جیٹ کھولنے کے بعد آپ نے اس کی جتنی بھی چیزیں ان کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے کربوریٹر کو بھی اچھے طریقے سے دوستو واش کرنا ہے اس کے بعد اس کی فٹنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ پہ آئل ڈالنا ہے آئل لگا کے اس طرح آپ نے اس کے فارم کو آئل لگا لینا ہے فیلٹر کے یہ فارم ہے دوستو ان کو آپ نے بہت زیادہ آئل نہیں لگانا ہے دوستو ان کو آپ نے ہلکا ہلکا سا آئل لگانا ہے تاکہ مٹی جو ہے یہ آگے نہ اس کے اندر سے گزرے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو دونوں فیلٹر کے فارم کو آئل لگانا ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے دوستو یہ چھوٹا فیلٹر جو ہے یہ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے اس کو اس طریقے سے فٹ کرنا ہے جس طریقے سے دوستو میں فٹ کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو اس کو اس طرح پریس کریں گے تو یہ اپنی جگہ پہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گا اس کے بعد دوستو یہ اس کا بڑا فارم ہے اس کو آپ نے اس طرح اوپر چڑھا دینا ہے اس کو دوستو آپ نے پریس نہیں کرنا کیونکہ اس کو پریس جو ہے پہلے تو یہ پریس ہی ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا اس سے اس کی پک کافی اچھی بڑھتی ہے اور دوستو یہ آپ نے اس طرح اس میں فٹ کر دینا ہے بیل گولی اس کے اندر اچھے طریقے سے دوستو فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ اس کی ٹیک والی جو پتری ہوتی ہے فیلٹر کی یہ بھی ساتھ لگا دینا ہے اس کو لگانے کے بعد دوستو آپ نے اس کا یہ جو ربٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا فیلٹر کور لگا کہ اس کے دو دس نمبر کے نٹ جو ہیں وہ ٹائٹ کر دینا ہے دس نمبر کی ٹی کے ساتھ دوستو اس کے نٹ دونوں ہی ٹائٹ کر دینا ہے ان کو دوستو بلکل ہی آپ نے برابر ٹائٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک سائٹ سے اس کو ٹائٹ کر دیں دوسری سائٹ سے ٹائٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بائیک کا ساؤنڈ جائے بلکل ہی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو اس کا کاربوریٹر فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا سلو جیٹ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا مین جیٹ لگائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس کا سلو جیٹ جو ہے وہ پیچ کس کی مزد سے ٹائٹ کر رہے ہیں ان جیٹ کو دوستو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے یہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ ڈیلے رہ جاتے ہیں اور پھر یہ کھل جاتے ہیں اور پھر مسئلہ کرتے ہیں اور دونوں جیٹ کو آپ نے بالکل اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہے ہیں اکثر دوست ہوتے ہیں اگر وہ سلو جیٹ کو اتنا ٹائٹ نہیں کرتے تو سلو جیٹ جو ہے وہ ایک یا دو دن کے بعد کھل جاتا ہے اس کے بعد یہ دوستو اس کا نیڈل وال ہے اس کو لگا کے آپ نے اس کی پن جو ہے فلوٹ کی یہ لگا دیں گے ان کو دوستو فلوٹ بولتے ہیں ان کے جو اندر ہے وہ نیڈل وال ہے اس کے بعد دوستو اس کا یہ جو چیمر ہوتا ہے چیمر لگا کے ہم نے اس کے تین سکریو لگانے ہیں پیچ کس کی مدد سے دوستو ان کو ٹائٹ کرنا ہے فور سائیڈڈ سکریو ڈرائیور کی مدد سے دوستو تو دوستو ان سکریو کو آپ نے بالکل ہی برابر ٹائٹ کرنا ہے ان کو یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ ٹائٹ کر دیں دو کو کم ٹائٹ کریں تو اس طرح آپ کا کربریٹر جو ہے وہ لیک کرے گا ان کو آپ نے بالکل ہی برابر تینوں کو ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہ سلائی آپ نے اس طرح فٹ کرنی ہے اس کی جو لمبے کٹ والی لمبا کٹ ہے جیدر وہ آپ نے چوک والی سائیڈ پر رکھنا ہے اور جیدر چھوٹا کٹ ہے وہ آپ نے اس کا جو ریس والا سکریو لگا ہوا ہے اس کے برابر رکھنا ہے تو آپ کی سلائی بلکل زبردست بیٹ جئے اگر آپ اس طرح نہیں لگا ہوگے تو دوستو آپ کے بائک کی ریس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی اس طرح لگا ہے دوستو اس کا جو ائر والا پائپ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لگانا ہے اور اس کے بعد اس کا سکریو جو ہے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے یہ سکریو دوستو لازمی اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ اس کے دو ناٹ ہیں ان کو بھی آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ بھی دو دس نمبر کے ہی ہوتے ہیں دوستو دس نمبر کی چابی سے آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں گھوٹی سے بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں پانے سے بھی جو بھی چیز ملیے دوستو آپ اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کا یہ جو پٹرول والا پائپ ہوتا ہے یہ بھی ہم ادھر سے ہی لگا دیتے ہیں دوستو اس کو لگانے کے بعد اب ہم اس کا ٹیپٹ کور کھولیں گے ہم اس کے ٹیپٹ بھی اڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو ٹیپٹ اڈجسٹمنٹ کی ہم نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جئے گا دوستو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ٹیپٹ اڈجسٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو ٹیوننگ کا دوستو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اے ٹو زیڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بالکل ہی اچھے طریقے سے سیٹ کیا جائے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ ہم میگنٹ کا ٹاپ برابر کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ایک ٹی کا نشان لکھا ہوا ہے ٹی لکھا ہوا ہے اور یہ نشان آپ اس میں ملانا ہے تو اس کا ٹاپ جو ہے بالکل برابر ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ اس کے ٹیپٹ جو ہے وہ آرام سکون سے اڈجسٹ کر سکتے ہیں اب دوستو اس کے ٹیپٹ ہم اڈجسٹ کر رہے ہیں داس نمبر کی چابیس ہے سب سے پہلے اس کا ناٹ ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے داس نمبر کی چابیس ہے اس کا ناٹ ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر ٹیپٹ گوٹی ڈال کے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے مولی سا ڈیلا چھوڑنا ہے اتنا ڈیلا نہیں چھوڑنا کہ یہ ٹک ٹک کی آواز گھرے اس کو بس اتنا سا محسوس ہو کہ یہ اس کے سیڈوں پہ چال ہونی چاہیے اوپر نیچے کی اس کے اندر چال نہیں ہونی چاہیے دونوں ٹیپٹ کے اندر دوستو آپ نے برابر ہی گائب رکھنا ہے اور اس میں اگر آپ فیلر گیج سے اس کے ٹیپٹ اڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زیرو پوائٹ زیرو ایٹ ایم ایم کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں زیرو پوائٹ زیرو فائی ایم ایم کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو تو میں جو ہے وہ گیج کے بغیر ہی ان کو ٹائٹ کرتا ہوں کیونکہ گیج سے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں اس طرح آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو آپ جو ہے گیج سے ہی ٹائٹ کیا گرہیں ہمارا تو انشاءاللہ تجربہ ہے ہم کافی ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا تجربہ ہو چکا ہے اب دوستو آپ نے اس کے یہ ٹیپٹ کور کا چھلہ جو ہے یہ لگانا ہے چھلہ دوستو ہم نیو ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کا ٹیپٹ کور جو ہے وہ لیک کر رہا تھا دوستو اگر آپ کو بائیک کا وان ٹو فائی بائیک کا ٹیپٹ کور لیک کر رہا ہو تو آپ چھلہ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس طرح کا چھلہ آپ نے لے کے اس کے اوپر دوستو سماد لگائیں گے ہلکی ہلکی سماد لگانی دوستو بہت زیادہ سماد نہیں لگانی آپ نے اور اس کے اندر سماد نہیں جانی چاہیے دوستو اگر اندر چلی جائے گی تو آپ کا ہل پامپ بند بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کا ٹیپٹ کور جو ہے ادھر سے فٹ کر دیتے ہیں اس کا جو یورو والا پائپ ہے دوستو اس میں یہ پائپ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد اس کے تین قابلے ہوتے ہیں دس نمبر کے دوستو ان کو بھی آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے دوستو یہ اس کے تین قابلے ہیں دس نمبر کے ان کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے دو اس سائیڈ پہ لگتے ہیں ایک جو ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ لگتا ہے دوستو اس کو بھی آپ نے ٹائٹ دار لینا ہے تو دوستو اس کے قابلے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا یہ جو میگنٹ ٹاپا کھولا ہے اس سائیڈ سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے پٹرول سے ہم دوستو اس کو واش کر رہے ہیں پٹرول ڈال گیا آپ نے برش مارنا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پٹرول لگانا ہے تو یہ آپ کا واش ہو جائے گا بلکل ہی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہ بلکل ہی دوستو واش ہو چکا ہے اب ہم اس کا میگنٹ ٹاپا لگاتے ہیں تو دوستو اس میں ہر چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رے بھی جائیں گی وہ دوستو خیر ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ میں بتا دیں گی اس کے بعد میگنٹ ٹاپا اور گیر لیور بھی آپ نے اس طرح ٹائٹ کر لینا ہے تو میگنٹ ٹاپے کے چار بولٹ ہوتے ہیں اور گیر لیور کا دوستو ایک بولٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اس کی بیٹری کا تضاب بھی آپ نے چیک کر لینا ہے بیٹری کے اندر پانی صحیح ہونا چاہیے دوستو اس کے بعد آپ نے یہ اس کا فیلٹر ایک لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے پٹرول سے واش کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دوستو پٹرول ڈال کے اس کو واش کر لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے دوستو اس کو واش کر کے دوستو اس کو خوش کر کے آپ نے اس کا پیپ لگا کے اس کو واپس اسی طرح ہی فٹ کر لینا ہے یہ اس کا پائپ ہے دوستو تو دوستو اس کا یورو سسٹم مکمل واش کرنا چاہیے ہم نے اس کا یورو سسٹم جو ہے پہلے کچھ دن پہلے اس کا واش کیا تھا اس وجہ سے ہم اس ویڈیو میں نہیں دکھا رہے ہیں اور یہ ویڈیو جا ہے اگر ہم یورو سسٹم بھی دکھاتے تو وہ ویڈیو جا ہے کافی زیادہ لمبی ہو جانی تھی ٹھیک ہے دوستو پہلے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا یورو سسٹم بھی واش کر لینا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیوننگ میں یہ جو امپورٹنٹ چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ایک جالی ہے اس کے آگے سپرنگ ہے اس کے آگے یہ چوبیس نمبر کا بولٹ ہے دوستو یہ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے یہ ادھر سے انجن آئل نکلتا ہے اس وجہ سے یہ لگایا ہوتا ہے دوستو انجن آئل نکالنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے دوستو اب ہم اس کو ٹائٹ کر کے اس کے اندر انجن آئل ڈالیں گے تو دوستو یہ انجن آئل ہے یہ شیل کمپنی کا انجن آئل ہے بہت ہی بیسٹ انجن آئل ہے اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنای ہے انجن آئل پہ آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آئل کتنا اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھا آئل ہے دوستو آپ یہ یوز کر کے دیکھیں ہم بہت سے بائیک میں یہ آئل یوز کر چکے ہیں دوستو یہ بہت ہی اچھا چلتا ہے آپ کے بائیک میں آپ نے دوستو اس کا انجن آئل کا یہ لیٹر والا انجن آئل ہے اور جو سیونٹی بائیک میں ہوتا ہے وہ پونہ لیٹر ہوتا ہے تو آپ نے یہ وان ٹو فائی بائیک ہے اس میں لیٹر آئل ڈال دینا ہے یہ شیل کمپنی کا ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے دوستو اس کے بعد اس کی یہ جو گیج ہوتی ہے گیج بھی آپ نے یہاں پہ فٹ کر لینی ہے گیج کو دوستو پلاس سے ہم تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے تاکہ ادھر سے انجن آئل جو ہے وہ باہر نہ نکلے اب دوستو اس کے سیڈ کے ہم ٹاپے لگاتے ہیں دونوں سیڈ کے لگائیں گے ان کو اس طرح آپ نے لگا دینا ہے اس سیڈ کا بھی ٹاپہ ہم لگائیں گے کیونکہ کام جو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو اس کے جتنے بھی قابلے ہیں ناٹے ہیں ان کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے ابھی یہ شاکھ والے جو ناٹ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی ڈیلے نظر آ رہے ہیں ہمیں ان کو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں دوستو اس سائیڈ سے بھی دوستو اس کے شاکھ اور پائیدان اس کے جتنے بھی قابلے ہیں ناٹے ہیں ان کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ٹھیک ہے سینٹر ایکسل کا ناٹ جو ہے یہ دوستو لازمی چیک کرنا ہے تو اس کا سینٹر ایکسل کا ناٹ بھی تھوڑا سا ڈیلہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو انیس نمبر کی چابی سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہینڈل کا ناٹ بھی ٹائٹ کرنا ہے اور اس کے آگے والے جو شاکھ کے اوپر لگے ہوتے ہیں قابلے یہ بھی ٹائٹ کرنے ہیں دوستو یہ ستارہ نمبر کے لگے ہوتے ہیں اور کچھ بائک میں اٹھارہ انیس کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو بڑے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو اس کا پلک جو ہے یہ ہم صاف کر کے لگا دیتے ہیں پلک جو ہے دوستو ہم نے اس کا واش کر کے لگا دیا ہے دوستو اس کے بعد اس کے انجن کے جتنے بھی سٹارڈ ہیں ان کو آپ نے لازمی ٹائٹ کرنا ہے انجن ایکسل بھی ہم ان کو بولتے ہیں انجن کے سٹارڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ نے جتنے بھی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اس کا اے ٹو زیٹ جتنے بھی ناٹ قابلے ہیں دوستو آپ نے فل ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ناٹ قابلہ جو ہے وہ ڈیلا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سلنسر کے ناٹ ہوگے اس کے علاوہ شاخ اور انجن کے ایکسل سیٹ کے ناٹ آگے والے شاخ مگرات جو بھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں دوستو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ٹیوننگ کرنے کا طریقہ ملوم ہو چکا ہوگا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری وان ٹو فائی بائک کی ٹیوننگ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ